اسلام علیکم اور خوش آمدیر میں ہوں اکبر شباز ایک زبردست پروگرام کے ساتھ جس کا عنوان ہے اے کئی بی ٹاکس ویڈ میڈیا سٹارز عام طور پر ایف ایم ریڈیو کی پریزنٹرز انڈین میوزک کا سہارہ لیتے ہیں اس میں میں بھی شامل ہوں لیکن جو آج کے میمان ہیں ان کی انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے پاکستانی میوزک پر فوکس کیا اور یہی ان کا خاصہ ہے انہوں نے پاکستانی سانگز اور ان کی آرکائب میں بہت اچھی گانے ہیں جو کہ اکثر ہم نے سنے بھی نہیں ہوتے ہیں ہم آپ کو ان کے بارے میں یہ بھی بتا دیں کہ عام طور پر ہم جو ایک گانہ گاتے ہیں ایک قومی نغمہ گاتے ہیں میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے ان کے لیے میں یہ ہی کہوں گا تو ہی پاکستان ہے آئیے ملاقات کرتے ہیں ایف ایم ریڈیو آر جے مزفر احمد صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام شکریہ شکریہ بہت شکریہ آپ نے مجھے جی اونر دیا ہے کہ آج اپنے اس سلسلے میں پہلی پہلا ہی جو انٹرویو آپ میرا کر رہے ہیں میں علاقہ اپنے آپ کو اس کا ویل نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ سیکھنے کا مرحلہ تو ہمیشہ سلسلے رہتا ہے تو بہرحال آپ کو بہت شکریہ نیجی آپ کی پہچان ہے آپ کی ایڈنٹیٹی ہے جی جیسر نے نے کہا کہ آپ کا خاصہ ہے انفرادیت ہے کہ آپ پاکستانی گانوں پر فوکس کیا اور جو کہ بڑی بات ہے جو کہ آج تک آپ کا پروگرم بڑا پاپلر ہے میں نے جو ہمارے پاکستانی لیجنڈز ہیں ان کو کوشش کیا ہے اپنی جو جنگ جنریشن جو نئے لوگ ہمارے آج کل بچسوں سے جوان ہو رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میدی حسن گزل بھی گایا کرتے تھے محفلوں کی گزلیں نور جہاں جو گزلیں بھی گایا کرتی تھی نگیرہ نور گانے والی ہماری اس کے لئے وہ گلا ملی ہمارے ان کو نہیں جانتے ہیں سنتے نہیں سناتے نہیں ریڈیو والے سناتے نہیں ہیں تو میں نے جی رسکلے اور میری جی کچھ نصیبی ہے کہ مجھے جہاں بھی میں گیا میں FM 100 سے سٹارٹ رلیا تھا جس چینل پہ میں گیا ہوں وہاں بھی مجھے انہوں نے لیبرٹی دی ہے اپنا ہے اپنا پروگرام خود بنا کے لئے اپنا آرکائیو ہے آپ کا جی ہاں میرا آرکائیو ہے جس میں آزاروں کی تعداد میں گزل لگی اور فوکس اور اس کے علاوہ پاکستانین کلاسک سانگ جو ففٹیز سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور وہ میں ایٹیز تک گانے پلے کرتا ہوں ناملی نائنٹیز میں پھر وہ حالت خراب ہوگی تھی ہمارے ہاتھ تو وہ میں گانے پلے کرتا ہوں اور میں مجھے چونکہ سننے کا شوق ہے اچھا میوزک سننے کا شوق ہے تو میں کوشش کرتا ہوں جو چیز مجھے پسند ہے وہ میں دوسرے تک پہنچا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے اور گزل گیت کا میرا خاص ایک ٹیسٹ ہے آپ کے پروگرام کا نام ہی شادیہ ہی ہے گانے انجانے میرا جو سنڈے مارننگ کا شو ہوتا ہے وہ اس کا نام ہے سنڈے مارننگ ویدھ لیجنز اور وہ میری ہی تجویز پہ نام جی رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں ہم لیجنز کو پلے کرتے ہیں اس میں لیونگ لیجنز بھی ہیں اور جو ٹاپ کلاس کے جو ہمارے گلوکار ہیں ان کو ہم اس پہ پلے کرتے ہیں اور جو رات کا پروگرام ہوتا ہے میرا اس کا نام ہے گانے جانے انجانے یعنی وہ جانے اس اعتبار سے کہ جو ہماری جنریشن کے لوگ ہیں جانے پہچانے ہیں اور جو جنگ لوگ ہیں ان کے لیے انجانے ہیں لیکن وہ سن کے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ جنگ لوگ میرے لسنرز زیادہ ہیں اور وہ گانے سن کے بڑے محضوظ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ گانے ہم نے تو کبھی نہیں سنیتے تو اتنے اچھے چھے گانے تو اپنا میوزک کو پرموٹ کرنا اور اپنے ایک طرح ساتھ آپ کے جو کانٹنٹ بڑا اچھا ہوتا ہے ساتھ ایک خاص بات آپ کی ادائیگی بہت اچھی ہوتی پریزنٹیشن بہت اچھی بھائی آپ کو بتاؤں کہ میں نے سیکھا ہے اور اپنی ہی مشک سے اپنی ہی ریاضت سے میں سیکھا ہے جی چیز کیونکہ مائکرو فون بڑا ظالم وہ ہے اور اس کے ساتھ برطاؤ اگر آپ مائکرو فون سے محبت کرتے ہیں تو آپ سے محبت کرتا ہے اگر آپ اس سے نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ بھی آپ کو دھدکار دیتا ہے دوست بنانا پڑتا ہے اس کو قریب کس وقت کرنا ہے جیسے ایمان بینکس کا ہوتا ہے کتنی محبت سے کس کو قریب کرنا ہے کتنی اس سے دور رہنا ہے اور وہ اسی طرح بیہو کرتا ہے اور ریڈیو پہ بھولنے والے کے لیے میں سمجھتا اور بھائی آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ جو ریڈیو پہ بھولنے والا ہے اس کو ضروری ہے کہ اس کے پاس نولیش ہو اس کے پاس لیٹریچر پہ نولیش ہو اس کے پاس موسیق کا لیٹریچر ہو اور یہ اگر سب نہیں ہے تو آئے آئے شاہے تو ہر کوئی کر لیے میوزک پہچاننے کے لیے میوزک اپریسییشن بھی آنی چاہیے میوزک سمجھنے بھی ہونا چاہیے اور اس لیے کہ جب میں وہ چیز پلے کرتا ہوں اور مجھے بھی باز وقت لوگ میرا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ فلاں گانا فلاں گزل ہے فلاں فلم کا گیت ہے آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاس ہے جنہی ہے تو ظاہر ہے میری پلے لیسٹ اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہے میں اس میں لے کے جاتا جاتا میری پاس ایک بڑی تعداد تھی کیسٹ مطلق ہے بہت لوگ ہیں جو کہ یہ جمع کرتے ہیں میرا پروگرام لوگ ریکارڈ کرتے ہیں ریکارڈ کرتے ہیں کہ اس میں گانے ایسے ہیں کہ گانے سننے کو نہیں ملتے ہیں آپ ہمیں گانے سناتے ہیں اچھا اس میں جو ہوتا ہے کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ریکارڈ کر لیا تو پھر اس پروگرام کا فائدہ نہیں کیونکہ میرا کیا فائدہ پر آنے گا تو میں آپ کے لئے پروگرام آپ سنا کریں لائف تو بہت سارے لوگ ہیں فرمایشے بھی بھیجتے ہیں سننا بھی چاہتے ہیں اور صبح کا جو پروگرام ہوتا وہ تھوڑا سا کتھار سبی لائٹ لائن میں ہم نے ایک پروگرام وہ کرتے تھے ایک پروگرام میں کرتا تھا جس پہ ہم کتھارسز کرتے تھے کتھارسز میں کے لوگوں کے جو پروبلم سائے وہ پروبلم جو کسی سے ذکر نہیں کرتے ہیں کسی سے کہتے ہی نہیں اس پہ ہم نے جو اک اس کی لائن تھی کہ ہم اپنا کندہ آپ کو پیش کرتے ہیں ہم شولڈر دیتے ہیں آپ آئیے اور اپنے آنسو بھانی دیں تو وہ اتنا پہ پہ ہوا اور کئی میں رکھت تین چار سال تک وہ جلتا رہا لائس میں فاروقی صاحب تو چلے گے چھوڑ کے بعد میں میری ہی ذمہ داری ہو کئی آتے تھے اور میرے پاس ابھی بھی فائل بھری ہے جس میں ایمیلز لوگ کی آتی تھی جس لوگ کی اپنی پرسنل پروبلمز ہوتی تھی وہ کہیں پہ ہم نام بتاتے کہیں پہ ہم نام نہیں بتاتے اس کے بعد ہم لوگوں سے کہتے تھے لسنر سے کہتے کہ آپ آئیے انکو مشورہ دیجئے جو ہو سکتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی سمجھاناوی لوگوں کو جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے وہ اپنی تعلیم جو ہم آگے تک پوچانا کہ کس طرح سے نرم روی اور احتضال پسندی ہمارا دین ہمارا اسلام کیا کہتا ہے اس کے ساب سے ہمیں اپنے آپ کو اپنے کردار سازی کا جو بات ہے جسے کہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بھی انڈین گانوں کی سسلہ رہتا تھا ہم اپنے پروگرامز میں انڈین گانے پلے کرتے تھے لیکن آپ نے یہ رسک لیا جا آپ نے کہا کہ آپ نے پاکستانی پیور پاکستانی گانوں پر مشتمل پروگرام کیا اس کے بارے میں بتائی نہیں وہ اصل میں یہ تھا کہ شروع آپ کو معلوم ہے کہ انڈین گانے انڈین میٹریرل بہت 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 پاکستانی پاکستان کا گانا نہیں بچتا ہے صحیح بہت میرے پاس سینکڑو ریڈیو آپ بھی سنتے بہت بہت وہاں پاکستانی گانا نہیں بچتا ہے ہاں ایک تو چینل ایسی جو گیت گزل پروگرام کرتے ہیں بیک ٹو بیک چلتا ہے اس میں اب ان کے پاس گزل میں زیادہ میٹریرل نہیں تو تین لوگ ہیں بڑے نام ہمارے ہاں فریدہ خانم ہیں ہمارے ہاں مہدی حسن ہمارے نور جہاں غلام علی ہیں اور بہت تو اس پہ پھر جی ہوا کہ لوگ کا جو فیوڈبیک آیا وہ بڑا اچھا تھا اور یہ پھر سلسلہ میں ہنڈرٹ پہ تھا پھر میں چلا گیا شاہلی مار ریڈیو پہ دو سال میں بہاں پہ شوز کیا ہے وہ دو ڈوائس ویک میں شوز کیے سندے کا شو میں شو کرو تو اس وقت میں غزل گیت ہی کیا کرتا تھا حالانکہ آپ سے بسکس ہو رہا تھا کہ یہ بات بڑی ہو ہے کہ رات کے وقت غزل اور گیت ہونی چاہیئے ہوتا رہا ہے ہمارے ہاں ہوتا رہا ہے لیکن میں یہ ثابت کیا کہ دن میں بھی ہو سکتا ہے اور صبح کے رہا ہوں بلو بھائی کے زمانے میں وہ بھی ذلفقار شاہ صاحب نے کہا کہ آپ آئیے جہاں تو پھر شاہ صاحب ادھر آگئے ونو فائیو پہ انہوں نے مجھے کہا کہ اب جہاں آجئے تو پھر ماں چلا گیا اور میں کافی ساہل ہو گیا میرا کندس بارہ سال آپ نے کافی ریڈیو سیشن پر پروگرام سکیئے اور آپ کو تجربہ بھی مختلف سیشن کا ہے تو انس سیسلے میں آپ پھئی اپنی تجربہ پتائیں گے اکبر ساب جے جو پروگرام مینجرز ہیں جی وہ آئیم ساری ٹو سے کہ اہلیت نہیں رکھتے ہیں پروگرام ان کے جی اچھا کیونکہ ان کو نہیں پتا لیکن کئی جگہ پر پروگرام مینجر ہے بھی نہیں ہے بھی نہیں آپ جانتے ہیں کہ پروگرام مینجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریڈیو کو سمجھتا ہو مائکرو فون پر خود بولنے کی اہلیت رکھتا ہو آسف غزالی صاحب پائنیر کیا بات اور انہوں نے آکے جہاں آیا اور آسف ہم نے بغاوت کی اور مقصل فروش اختیار کی ہم نے کہا نہیں ہم سبح کے وقت اس طرح کا شو کریں گے آپ شام بے اس طرح کا کریں گے جو ہم نے کہا ہماری خوش نسیبی ہے کہ ریڈیو کے منیجمنٹ نے بینگ سینئر پرانا آمی ہو گیا مجھے بلو کہتے ہیں آپ تو اتنے آپ کو کیا کہنا آپ کبھی پہلے جرنلزم کہتے تھے تو وہاں پہ ہمیں ٹیلویجن بھی ہمیں ریڈیو بھی وہاں پہ بھار بھی سب چیزیں انفرٹائزنگ بھی سکھاتے تھے تو ایک کریکٹر بڑا مشہور ہوا تھا آنکل اورفی میں بینہ کا شاہلا حسین اس میں وہ کریکٹر تھا اگر آپ نے دیکھا ہو آپ کو اگر آپ ہمیں اینوٹائزنگ 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 سکھنے کے لئے بقاعدہ اس کے لئے اسائنمنٹس ملتی تھی تو اس کے بعد پھر ہم نے جب وہ پریکٹریکل اس میں آگیا تو پھر نوائوت میں نے جوائنٹ کیا تھا سب سے پہلے نوائوت میں نے ایک ڈیڑھ سبیری صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تھے انہوں نے مجھے کہا کہ تم میرے پاس آجو وہاں چلے گئے تو وہاں میں نے تین سال کام کیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی ایک مشہور سلسلہ تھا تین عورت تین کہانیاں وہ بھی میرے پاس ہوتا تھا اس کی کہانی آتی تھی اس میں ایڈٹ کیا گرتے تھے اور پندرہ سولہ پیجز میرے پاس تھے جس میں افسانہ سیکشن بھی تھا تو جی سیکھنے کے چیزیں ہیں جہاں سے سب سیکھا جی جو ریڈیو پہ ہم ڈیلور کرتے ہیں تو وہاں سے جنگ میں بڑے میرسا امیر خلیر رحمان صاحب کے ساتھ کام کیا امیر جوید صاحب کے ساتھ کام کیا اور سینئر جنرلسٹوں کے ساتھ میں گھرا ہوا تھا نیوز روم میں وہاں سارے بڑے بڑے لوگ تھے تم سے سیکھا نیوز کیسے بننی ہے سرکی کیسے بننی ہے ساری چیزیں پھر مجھے موقع ملا میرے سارے لوگ کہتے تھے کہ تم اکبار کے لیے جہاں نہیں پیدا ہو ہو تو ایک موقع ایڈیٹ کرنا تھا آج ستہ ستہ میں پھر ہوا ساری چیزوں جب کی طرف آئے تو مجھے انہوں نے کافی چیزیں کہا کہ آپ کو یہ کرنی ہے سارے میرے دوست تھے اکبارات جتنے بھی سینئر ہیڈ تھے وہ میرے کلاس فیلوز تھے تو مجھے مشکل پیش نہیں آئی میری خبر ایسی جاتی تھی اکبار میں کہتے تھے تمہاری خبر میں کوئی لائن بھی کٹنے والی نہیں ہم کدھر سے ایڈیٹ کریں مجھے پتا ہے نفس کہا ہاتھ رکھنا ہے مجھے کونسی خبر کو سرکی لگوانی کونس کو اس کے مطن میں لے جانا ہے تو میں اسی حساب سے مناتا تھا ان کو بھی آسانی ہو جاتی تھی تو پھر ایڈیوٹرائزنگ جب مجھے کہا کہ یہ بھی آپ کو کرنی ہے تو الیکٹرونک میڈیا ٹیلیویزن کا ہم نے کیا بہت سارے جو اے خدا میرے ابو سلامت رہیں اس کا ہم نے ایک نیکس جنریشن ورزن جس میں بچی کہتی ہے وہ خاتون کہتی پہلے میں کہتی تھی آی خدا میرے ابو سلامت رہیں اب میری بچی جو ہے وہ اپنے ووکلی دعا پانی تو وہ بڑا ہیٹ ہوا بڑا مکور ہوا تو ریڈیو کی جب بات آئی تو چونکہ ریڈیو پہ میرے سینئر جو بوسیس جو تھے میرے چینرمن فیدارہ کیسے آپ جانتے ہیں جی جی تو وہ مجھے پتا تھا کہاں بھی کیا بولنا ہے کس پولیسی کے بارے میں کیا کہنا ہے تو میں نے پھر اس کا چھوڑ دی جی مجھ پہ حیرت ہوگیا آپ کو میرے ساتھ کریکٹر ہوتا تھا بابا جی 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 کریکٹر میں نے تقلیق کیا ایکسپلور کیسے کرتا ہے اظہار کیسے کرتا ہے ہم ایسے کرتے تھے کہ ہیپی لائیو اسٹیٹ لائیو اس کا نام تھا وہ کئی برسوں چلا ہے اس میں ہم کرتے تھے ایک ٹاپک سوچتے تھے ہم گاڑی میں آتے سٹوڈیو جہاں ریکارڈنگ ہوتی تھی کہ آج ہم نے اس بات پہ بات کرنی موضوع پہ اس موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے میں بولوں گا جہاں آپ بولنے کے لکاؤں گا وہاں بولیں گے اور اس کے بات اور مجھے پتا تھا کہ ان کے ریفرنسز اتنے اچھے ہیں وہ غالب کو رومی کو میر کو اقبال کو رٹا ہوا تھا انہوں نے اور کافی سینئر اناؤنسر تھے وہ کسی زمانے میں میرے بڑے ایڈی لوہا کرتے تھے ان کا سٹوڈیو تھا وہاں پہ اور بھی ریکارڈنگز ہوتی تھے شہزاد رزا اور سارے ریڈیو کے آرٹس آتے تھے وہ کیسے بولتے ہیں جی تو وہ کہتے کہ ان کا کارنام ہے کہ ہم بکھا بھی ہپی لائی سٹیٹ لائی بھی تھا بھول گیا اس میں بھول بھول گیا اس سٹارٹ ہو شروع میں آپ کو بتا چکا بھول پاکستان کی ہمارے ہاتھ بندنسیب ہے نہ ٹیلیویزن کے لئے نہ فلم کے لئے کوئی ایسی ایک ایڈیو گرہ نہیں ہے لوگ اس طرح سے تجربات سے سیکھتے ہیں موقع ملا تھوڑا سو ٹیلنٹ اگر ہے ٹیلنٹ ہے پھر آپ اس کو پولش کیجئے خود اس کو میں کبھی تیاری نہیں کیا 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 اگر آپ دلچسپ ہی لیں گے اگر آپ پورے ڈوب جائیں گے تب ہی تو چیز آئی تو یہ ہوتا پہلے پتا ہے جب آپ کو پتا ہے آپ کو کس طرح سے میں نے زیور بنانا ہے تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے بڑی بار بار سیکھنے کے لئے چلا جائے تو یہ یہ ریاضت ہوتی ہے یہ سب ریاضت کے بات جب تک آپ سنیں گے نہیں اور میری یاد ہے تو میں آج بھی اپنے پروگرم ریکارڈ کرتا ہوں اور مکس کلاود ایک ویب سایٹ ہے یورپین انگلینڈ کی ہے وہاں پہ اپنے شو اپلوڈ کرتا ہوں اور وہاں پہ ورڈ کی جو ہے اس کی آتی ہے بچاس پہ بھی رہے ہیں تیس پہ بھی رہے ہیں اور ایٹی پہ بھی رہے ہیں آپ کے لئے ایک پرائیڈا پرفارمنس پکتا ہے تو یہ بڑی بات ہے کہ وہ دنیا میں جہاں بشمار اور لوگ ہیں جن کے شوز وہاں پہ چل رہے ہیں میرا شو بھی اس کے اندر چل رہا ہے تو وہ میں اپنے فیس پہ بک پیج پہ بھی اپلوڈ کر دیتا ہوں لوگ سن لیتے ہیں تو بات جائی ہے کہ آپ کو آپ کے پاس زخیرہ ہونا چاہیے تو آپ آج کے پریزنٹر سے خوش نہیں ہیں میں نہیں خوش نہیں مطمئن نہیں میں کوئی سیریس نہیں لیتے وہ چیز کو کسی چیز کو بھی ایک زمانہ تھا کہ ایف ایم ریڈیو نہیں تھا یوں بہت سارے سٹیشنز آگئے کوئی فرق آپ ریڈیو سٹیشنز میں اب بتائیں کتنے سارے سٹیشنز آگئے شروع میں تو ایک ایف ایم ہنڈرڈ تھا اس کے بعد جو ایک مشروع بن گیا پندرہ سولہ سٹیشنز آگئے اب ان میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ڈیفرنس ہے اکبر بھائی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ نے اسٹیشن کی آئی ڈی نہ چلائے کوئی بھی نہ چلائے تو لگا گا ایک اسٹیشن چل رہا ہے کوئی پہشان نہیں ہے کوئی الگ سے لوگ کوشش کرتے ہیں بدقسمتی سے جو اچھے کریٹیو لوگ ہیں اگر وہ آتے بھی ہیں تو ان کو کو ڈیو ٹو سو ایک تو پہ نہیں اچھا پہ نہیں پہتے ہیں جو مجھا ہو آدمی اپنے کام کو جانتا ہے وہ پھر اسی احساب سے ڈیمانڈ کرے گا اور وہاں پہ جو ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ تین سو چار سو پار سو پہ پہ بھی لوگ کام کرتے رہے ہیں ایک شو پہ اب ایسے میں جب ہوگا پھر کہاں سے پھر کہتے ہیں کہ بزنس نہیں بزنس کہاں سے آئے گا انسینٹیو انسینٹیو نہیں دیں گے انسینٹیو نہیں دیں گے اور جب تک آپ اچھی پروڈکٹ نہیں دھو گے سننے والوں کو اچھا پروگرام نہیں دھو گے تو کیسے اس میں جو آپ کا مارکٹنگ والے بھی کیسے اس میں بزنس لے کے آئے گے اب جب ایف ایم ریڈیو آیا پاکستان میں تو یہوں پھر لوگوں نے انویسمنٹ کی لیکن یہ بات تہہ ہے کہ شروع میں ایڈوٹائزنگ ریونیو پہلے سٹیشن نہیں کمائے اگر اکیک تو وہ ہی ہے اس کے پیسز آپ کو کتنے آپ کریں گے وہ تو ہے بجٹ تو ضرورت جائی ہے کہ جو ہمارے بڑی ادارے ہیں وہ ایڈایزنگ ایجنسیز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بجٹ اس کا بڑھائیں اور بجٹ بڑھائیں تو کسی مقصد سے کوئی اچھا اس کا مقصد بھی آپ کی خلال ریڈیو ریٹرن دیتا ہے او جیس اس کا فیڈبیک بہت اچھا ہے بلکل 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 میں نے بتایا میں تو پریکٹیکلی کر چکا ہوں نا جی تو سٹیٹ لائف پہ ہم نے ٹوٹی فائی پرسنٹ جو ہے ٹوٹل بجٹ کا ریڈیو کے لئے مفتس کیا ہوا اور بینیفیٹ بھی ہوا اور بینیفیٹ بھی ہوا اس سے میں باتا ہوں میں بتا ہوں کہ ہمارا جو سٹیٹ لائف کا جو پرگرام ہوتا تھا جب ہم جاتے تھے مختلف جبوں پہ اسلامباد مری اور دلودر مختلف کانفرنس کے لئے تو وہاں لوگ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ہم نے آپ کی فلاں پالیسی کے بارے میں فلاں پہاڑ پہ ہمارا گھر آئے وہاں پہ ہم نے آپ کو سنا تو یہ اس کی ریچ دیکھتے ایڈوٹائزنگ پیز کہتے ہیں نا اب ایک گفتگو ہم اس طرح لجاتے ہیں آپ بینگ اسٹار آپ کے فینز ہیں بہت فینز ہیں اور شروع میں تو بہت زیادہ اچھا تھا آر جیس کا اور ریڈی کے پریزنٹرز کا تو آپ کی ڈیپ بیس والی وائس ہے خوبصورت آواز ہے آپ کا انداز رومانٹک ہے تو آپ نے کوئی ایسے حادثات پہ پیش آئے کہ جب فینز آپ کے بہت دلدادہ ہوگئے آپ کو کال کرنا چاہ رہے ہیں ملنا چاہ رہے ہیں آپ کے گھر پہنچ گئے ایسا ہوا کہ نہیں میں نے گھر پہنچنے تک تو نہیں دیا کسی کو اتنا موقع لیکن یہ ایسا ہوا ایسا ہوا کہ لوگ کال کرتے ہیں میرے نمبر کسی طرح ان کو مل گیا پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ لیتے ہیں وہ اپنے ریسپشن پر جو سٹیشن کے ریسپشن سے دوستیاں کر لیتے ہیں وہی سے جب نکلتے تھے میں ایف ایمنٹر کی بات بتا رہا ہوں جب نکلنا تو ریسپشن باہر پہ تو وہی پہ کہتے ہیں سر جی ایک رول ہے آپ کی کون ہے یہ کبھی کبھی وہ کہتے ہیں یہ میری قزن ہے ان سے بات کرنا تو میری عادت ہے کہ میں جیسے بتائیں کہ ہم پانچ منٹ پہلے جاتے ہیں اور میں پروگرام ختم کر کے سائن آف کر کے فورم میں نکل جاتا ہوں میں کبھی رکا ہی نہیں ہوں یہاں ون فائی پہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگ آئے وہاں پہ آگے وہاں پہ ویٹنگ روم میں آکے بیٹھ گئے میرے لئے گفت شیفت بھی لے کیا ہے تو میں مجھے انہوں نے بتایا کنسرین لوگوں نے کہ آپ کے لئے بیٹھے ہیں تو میں نے کہا کہ بتانا نہیں کیونکہ مجھے پہشانتے تو نہیں ہیں میں نکل گیا ہوں یہ فائر ہے یہ جی پہ دیکھنے یہ ہے دیکھنے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کولرز اب بہت سارے کولرز ہمارے وہ سیکھ گئے ہیں بات کس طرح سے کرنے ہیں اور سب سے زیادہ جو بات ہے نا وہ ہمارے جو آرچیس ہیں ان کو بات کرنے کا سلیکہ آرچ اپنے کولرز کے ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے آپ کس طرح سے بعض لوگ اس طرح سے باتنمیزی سے بھی بات کرتے ہیں جس سے کولرز ہمارے پریزنٹرز اوہیس مطلب ایک راؤنات ایک ایروکنز آپ سمجھتے ہیں یہ اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے آپ وہاں پہ بیٹھے ہو تو آپ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے بیٹھے ہو ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہو ریڈیو کا کام صرف یہ نہیں کہ آپ گانے سناتے رہیں اس کا کام اور بھی بہت کچھ ہے جو ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے میرا خیالہ وہ ضروری ہونی صحیح ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے ارز کیا کہ جو آرجے ہے وہ بیٹھا ہے وہاں پہ تو اس کو چاہیے کہ مطالعہ بھی کر لیا کریں اچھی شاعری اچھے شوارہ کرام کو اچھے افثانہ نگاروں کو اچھی باتیں آپ دین کے بھی مطالعہ کر لیا کریں وہاں جا کے ہم ام میں نے کردار شاہی کی بات کی تھی کریکٹر لوگوں کا بیل کرنے کے لیے آپ کو یہ نہیں جانتے ہیں کہ کچرا پھینکنے سے کچرا پھینکنے سے کچرا پھینک دیتے ہیں سفائی نہیں کرتے ہیں دھوکتے ہیں نسوار دھوکتے ہیں پان کی پیکیں پھینکتے ہیں ایک بات میں نے امریکا میں جو ایجوکیشن حاصل کی وہاں پر پہلا لفظ یہ کہا کہ بلکہ وہاں تو اسٹیشن پر لکھا ہوتا ہے آر جیس کے لیے دو نوٹ پریچ کیونکہ وہ پسند نہیں کرتے کہ لوگوں کو کہا جائے آپ بڑوں کی قدمت کریں چھوٹا خیال رکھیں ٹرافک میں یہ کریں وہ کہتے ہیں ہمیں کیا بتا رہے ہیں ہم خود جانتے ہیں سب کچھ تو یوں وہ پسند نہیں کرتے کہ لوگ پریچ کریں تو آج اس کو انسٹرکشن ہوتی ہیں دو نوٹ پریچ آپ آپ صحیح کہہ رہے ہیں پریچ نہیں کرنا چاہیے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں ہمیں کیا بتا رہے ہیں یہی تو آپ کی بات کرنے کا حسن ہے کہ آپ کس طرح سے بات کرتے ہیں اگر آپ نے مار دیا اٹھا کے تیر بالکل تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو کہا نا کہ سٹل وے میں بات ہونی چاہیے ڈائریکٹ نہیں ہونی چاہیے میں نے کہا کہ لوگ اگدم سے ماں باپ کی خدمت کرنے یہ کس کو نہیں بتا ماں باپ کی خدمت کرنے لیکن بات کرنے کا ہنر آنا چاہیے اب دیکھیں میں نے پروگرام کیا شروع کیا اور میں نے کہا کہ میں ابھی گاڑی میں چلا آ رہا تھا تو راستے میں ایک مزرگ تھے اور نے مجھے اشارہ کیا رکھنے کا میں رکھ گیا انہیں مجھے کہا کہ شاہد کیسے ہو میں نے کہا میں شاہد نہیں ہوں آپ غلط ہیں نہیں نہیں شاہد ہی ہو اچھا مجھے مہاں تک تو لے چلو میں نے کہا کہا جانا آپ کو مجھے مہاں تک لے چلو درہا وہ سگنل تک پہنچا دو تو میں نے ان کو اپنے ساتھ بیٹھا لیا میں لے آیا آپ کو میں نے کہا بتا دیجئے گا آپ کو کہاں اترتا ہے تو ایک جگہ انہیں کہا کہ جہاں مجھے اتار دو تو میں نے اتار دیا کہلے گے کہ مجھے کہاں جانا تھا میں نے کہا کہ آپ نے نہیں مجھے بتایا تھا کہ جہاں اتار دیجئے میں نے جہاں آپ کو ڈروپ کر دیا وہ خالاؤں میں گھرنے لگے قصہ مفتصر بعد یہ ہوئی کہ وہ ڈیمنسی آئیت تھا ان کو ان کو سب کچھ بھول گئے تھے وہ کہنے لے کہ مجھے دوبارہ بٹھاؤ مجھے ایک اور جگہ پہ فروٹ لینا وہاں لے چلو وہاں جا کے میں نے ان کو اتار آتا ہوں انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ کے کلے آپ کون ہے اب اس ساری بات سے میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا خیال کرنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ آپ کو بتائیں کہ یہ میمری لاؤس ہے یہ بہت تکلیف دے چیز ہیں آج کل میں ایک ڈراما دیکھ رہا ہوں کورین ہے اس میں وہ بیلٹ ڈانس سیکھنے کا اس کو شوق ہے ساٹھ پیسٹھ سال کی عمر ہے اور اس کو ساتھ ہی ڈیمنشیا ہے تو ایسے کریکٹرز کو آپ میرے ذہن میں نہیں تک ملے کر رہا ہے اسی مثالیں دے کر اس طریقے سے آپ مثالیں دیں تو یہ طریقہ آنا چاہیے لوگوں کو اور یہ طریقہ تب ہی آئے گا جب آپ آپ سانہ لکھ سکتے ہیں آپ ڈراما لکھ سکتے ہیں آپ بول سکتے ہیں مظفر صاحب آپ نے زندگی میں ریڈیو بھی کیا ہے ٹیلیو جن بھی کیا مجھے آپ نے میڈیا پر رہے کیا خیال ہے آپ نے کیا کھویا کیا پایا میں نے کچھ بھی لوز نہیں کیا اور میں نے پایا ہی پایا ہے اور مجھے اتنا سکون ملتا ہے میرا جو بہتری جو ٹائم ہے وہ ریڈیو کے سٹوڈیو میں جا کے ہوتا ہے دو گھنٹے میں گزارتا ہوں میں اپنی کثارسز کرتا ہوں اپنی دل کی بات کہتا ہوں لوگوں کے دل کے بوجھ کوشش کرتا ہوں تو اس سے بڑا کام کوئی میرا خیال ہوتا نہیں ہے اور چونکہ میری بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کو میری ضرورت ہے تو میں ہر وقت ان کے ساتھ رہتا ہوں ان کو اٹھانا بٹھانا واتھوم لے جانا ساری چیزیں دیکھنا ہوتا ہے تو میں نے کہا میں نہیں کرتا ہوں یہ پروگرام چھوڑ دیتا ہوں تو میری بیگم نے کہا کیوں کہ وہ بھی ماشاءاللہ چپڑی لکھی ہیں صحافت میں ان کے پاس بھی ڈگری ہے کام بھی کرتی رہی ہے وہ تو وہ شروع میں پروگرام میں بھی بڑی مدد کیا کرتی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں آپ یہ مت کیجئے آپ جو ہے میں دو گھنٹے رہ لوں گی آپ ضرور جائیں اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جتنا سکون جتنی خوشی بجے ملتے ہیں اور دو گھنٹے ایسے بیٹھتے ہیں کہ آپ لگتا ہے کہ دو چار منٹ کی بات تھی پڑا گھرا گیا تو مجھے اللہ کا شکر ہے کہ کوئی رگریٹ نہیں ہے اور لوگ کی اتنی دعائیں ہیں کہ میں اللہ کا شکر عدا کرتا ہوں کہ لوگ میری ایک ایک بات کو پسند کرتے ہیں ایک ایک بات کو اور کوئی سکرپ نہیں ہوتا ہے آپ جانتے ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں تو سننے والے اتنے مجھے ہوئے ہیں اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ بات کو تہ تک پہنچ جاتے ہیں بیسکلی یہ ایک ریڈیو پرسنیلیٹی کی بات ہے تو یہ ساری چیزیں ایک پوری پرسنیلیٹی جس میں زندگی بھر کا آپ کا ایک پورا ایک پورا ایک پورا ایکسپیرینس آتا ہے تو ریڈیو پرسنیلیٹی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک ریڈیو نانسر کہا جائے ان کو تو آپ کو ایک بات پھر میں کہوں گا کہ ایک بات اور بتاتے ہیں ہمارے یانسٹرز کے لیے کوئی اچھا ایسی بات کریں کہ وہ یاد رکھیں کہ ان کو بھی وہ رہنمائی ملے جو آپ کو ملتے رہے ہیں جی بلکل میں میرے جو شوز ہوتے ہیں ریڈیو پر وہ بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں اس میں کوئی اچھی بات ہی میں کہتا ہوں خاص طور پر میں نے کہا رہا ہے کہ کردار سازی کی ہم بات کرتے ہیں اور جس اندگی کے ساتھ جتنی اچھی طریقے سے ریڈیو پر بات جو کہی جاتی ہے اور خاص طور پر ایڈریس کرنا ہماری نئی نسل کو یہ بہت ضروری ہے ہمارا دین کیا ہے ہماری پہچان کیا ہے ہم مسلمان ہیں اگر اچھے مسلمان ہیں تو از خود ہم ایک اچھے انسان بھی بن سکتے ہیں تو کوششیں کرنی چاہئے کہ اپنے اپنے فرائز اپنے اپنی ذمہ داریاں اس سچائی کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ ادا کرتے رہیں کسی کو دھوکہ نہ دیں کسی کے ساتھ کو فراد نہ کریں کسی کے ساتھ کو زیادتی نہ کریں انسان کو اس انسان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں جو دوسروں کو خوشی دینے والا ہو تو کوشش کیجئے اپنی ذات سے کہ دوسروں کو خوشی دیں خوشی دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی پیسے دیں کسی طرح سے بھی آپ مسکرا کے بھی دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک دوسروں تک خوشی پہنچ جاتے ہیں بہت بہت شکریہ مزفر صاحب جزاک اللہ آپ کی صحت اور تندرستی کے لیے آپ کی سلامتی کے لیے آپ کی فیملی کے لیے بہت ساری میری دعایں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے صدا بہر رکھیں جزاک اللہ ناظرین یہ تھے ہمارے آج کے سٹار جن کو آپ نے سنا امید ہے کہ آپ نے ان کی گفتگو پسند کی ہوگی اسی طرح سے وقتاً فوقتاً ہم آپ کے ساتھ نئے سٹارز لے کر آئیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اور آئندہ پروگرام تک کے لیے اکبر شباب کو اجازت دیں اللہ حافظ یہاں اکبر شباب موسیقی موسیقی